پاکستان سوپر لیگ دو ہزار چوبیس واسس انڈین پریمیر لیگ دو ہزار چوبیس اس ویڈیو میں ہم ان دونوں لیگز کے پچھلے سیزن دو ہزار چوبیس کا فل کمپیرزن کرنے والے ہیں جس میں ہم کمپیر کریں گے ان دونوں لیگز کو دیو ریکورڈز میں، انڈیویجل ریکورڈز میں، پرائز منی، اینڈ توپ پورفارمیسز میں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کمپیرزن سب سے پہلے ہم کمپیر کرتے ہیں دونوں لیگز کے سب سے مہنگے پلیئرز کو تو پی ایس ایس دو ہزار چوبیس کے مہنگے پلیئرز میں کئی نام شامل ہیں جن کو انڈین تقریباً ون پنٹ فور کروڑ میں خریدا گیا تھا جبکہ آئی پیل دو ہزار چوبیس کے سب سے مہنگے پلیئر میچل سٹارک تھے جن کو کیکی آر نے چوبیس کروڑ پیچھتر لاکھ میں خریدا تھا دوسرے مہنگے پلیئر تھے پیٹ کمنز جن کو سین رازت ہیدر آباد نے خریدا تھا ساڑھے پس کروڑ میں جبکہ تیسرے ڈیرل میچل تھے جن کو سی ایس کے نے چودہ کروڑ انڈین روپیز میں خریدا تھا اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسوں کے مقابلے میں آئی پیل کو دنیا کی کوئی بھی کرکٹ لیگ ٹکر نہیں دے سکتی پی ایس ایس دو ہزار چوبیس میں چھے ٹیمز نے ٹوٹل چونتیس میچز کھیلے اور دوہزار چوبیس تک پی ایس ال کے نو سیزن کمپلیٹ ہو چکے ہیں جبکہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں دس ٹیم نے ٹوٹل چوہتر میچز کھیلے اور دوہزار چوبیس تک آئی پیل کے ٹوٹل سترہ سیزن کمپلیٹ ہو چکے ہیں پی ایس ایس دوہزار چوبیس کی چیمپینز ٹیم اسلام آباد یوریٹڈ ہے جو پی ایس ال ہیسٹری کی سب سے کامیاب ٹیم بن چکی ہے کیونکہ اس ٹیم نے سب سے زیادہ یعنی تین ٹائٹلز جیت رکھے ہیں اور اس بار اس چیمپئنز ٹیم میں شامل تھے کیپٹن شداب خان، اماد وسیم، ہیدر علی، سلمان علی آگا، آزم خان، ایلکس ہیز، پولن منرو، فہیم اشرف، نسیم شاہ اور ان کے دونوں بھائی مارٹن گپٹل اور تیمل میلز جبکہ آئی پیلز دوہزر چوبیس کی چیمپئنز ٹیم ہے کے کے آر اور انہوں نے بھی دوہزر چوبیس میں اپنا تیسرا ٹائٹلز جیتا ہے اور یہ ٹیم آئی پیلز کی تیسری سکسیسفل ٹیم بن چکی ہے اور اس بار اس چیمپئن ٹیم میں شامل تھے کیپٹن شیرے سیر، رحمان اللہ گرباز، سونیل نرائن، نیتیش رانا، رینکو سنگ، آنڈری رسل، وینکتہ شیر، فل سالٹ، حرشیت رانا، ورن چکروورتی، رمن دیب سنگ، وائبھو ارورا اور میچل سٹارک جن کی زبدست پرفومنسز سے کیکیا دوہزر چوبیس میں ٹائٹل بین کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے پی ایس ایس دوہزر چوبیس کا فائنل ہارنے والی ٹیم تھی ملتان سلطانز جو لگاتار چوتھی بار پی ایس ایس ایل کا فائنل کھیل رہی تھی اس ٹیم کے دوہزر چوبیس کے سکویڈ میں شامل تھے کیپٹن محمد ریزوان، افتخار احمد، دیویڈ ملان، ریزا ہینڈرکس، خشدل شاہ، اسمان خان، یاسر خان، اسامہ میر، دیویڈ ویلی، محمد علی، جونسن چارلز، کرس جورڈن، عباس افریدی، اینڈ شاہ نواز دہانی لیکن دہانی ٹورنمنٹ کے بیچ میں ہی انجڑ ہو گئے تھے جبکہ آئی پیل دوہزر چوبیس کا فائنل ہارنے والی ٹیم تھی سن رائزز حیدر آباد جو کہ پچھلے تین لگاتار سیزن میں بوٹم آف تی ٹیبل کی ٹیمز میں شامل تھی لیکن اس بار نیو ٹیم سیلیکشن کی وجہ سے فائنل تک جیتنے کے قریب تھی اور اس بار کے سکویڈ میں کیپٹن پیڈ کمنز، ٹریویس ہیڈ، ابی شیخ شرمہ، ہینرک کلاسن، ایڈن مارکرم، عبدالسمت، نیتش کمار، شہباز احمد، راہل تیرپاٹھی، گوونیشور کمار، ماینک مرکنڈے اور نیترجن شامل تھے اور اس بار جس فار میں یہ ٹیم تھی ایسا لگ رہا تھا کہ فائنل بھی یہی جیتنے والی ہے لیکن فائنل میں پوری طرح سے چوک کر گئی فائنل میں پلیئر آفتی میچ کی بات کریں تو پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے فائنل میں پلیئر آفتی میچ اماد وسیم تھے جنہوں نے پہلی اننگ میں اپنی زبدست بولنگ سے چار ورز میں تیس رنز دے کر پانچ ویکیڈز حاصل کی اور پھر سیکنڈ اننگ میں کروشل انیس رنز کی اننگ کھیلی اس طرح وہ پی ایس ایل ہسٹری کے پہلے ایسے پلیئر بن چکی ہیں جنہوں نے پی ایس ایل فائنل میں پانچ ویکیڈز حاصل کیوں جبکہ آئی پی ایس ایل دوہزار چوبیس کے فائنل میں میچل سٹارک تھے مین آفتی میچ جنہوں نے فائنل میں اپنے تین ورز میں چودہ رنز دے کر دو ویکیڈز حاصل کی دونوں لیگز کی اننگ کی ٹیمز کی بات کریں تو پی ایس ایل دوہزار چوبیس کی اننگ کی ٹیمز میں لاہور کلندرز اور کراچی کینگز چامل تھیں جو گروپ سٹریج سے ہی باہر ہو گئی تھی جبکہ آئی پی ایس دوہزار چوبیس کی اننگ کی ٹیمز میں ممبئی انڈینز منجاب کنگز اور گجرات ٹائٹنز چامل تھیں اب بات کرتے ہیں پریز منی کی تو پی ایس ایس دوہدر چوبیس میں چیمپینز ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کو چودہ کروڑ پاکستانی روپیز دیئے گئے جو انڈین تقریباً فور پائنٹ سکس ایٹ کروڑ بنتے ہیں جبکہ رنرز اپ ملتان سلطانز کو پی ایس ایل میں پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ پاکستانی روپیز دیئے گئے جو انڈین تقریباً ایک کروڑ ستاسی لاکھ روپے بنتے ہیں جبکہ اگر بات کریں آئی پی ایل کی تو اس بات چیمپینز ٹیم کیکی آر کو بیس کروڑ انڈین روپیز دیئے گئے جو پاکستانی تقریباً سٹھ سٹھ کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں جبکہ رنرز اپ سن رائزز ہیدر آباد کو ساڑھے پارہ کروڑ انڈین روپیز دیئے گئے جو پاکستانی تقریباً بائی آلیس کروڑ بنتے ہیں اسی طرح فائنل میں پلیئر آفتی میچ اماد وزیم کو پی ایس ایل میں پانچ لاکھ پاکستانی روپیز یعنی انڈین ون پوائنٹ فائیو لاکھ دیئے گئے اور آئی پی ایل دوہزر چوبیس کے فائنل میں پلیئر آفتی میچ میچل سٹار کو پانچ لاکھ انڈین روپیز دیئے گئے جو پاکستانی تقریباً سترہ لاکھ روپے بنتے ہیں پلیئر آفتی ٹورنمنٹ کی بات کریں تو پی ایس ایل دوہزر چوبیس میں یہ ایوارڈ شہداب خان کو دیا گیا جنہوں نے بارہ میچز میں تین سو پانچ رن سکور کیے اور ان بارہ میچز میں چودہ ویکٹس حاصل کی اسی طرح انہیں کیش پرائز میں پاکستانی تیس لاکھ یعنی انڈین تقریباً آٹھ لاک نبی ہزار دیئے گئے جبکہ آئی پی ایل میں یہ ایوارڈ سنیل نیرائن کو دیا گیا جنہوں نے اپنے پندرہ میچز میں چار سو اٹھائیس رن سکور کیے اور سترہ ویکٹس حاصل کی اور انہیں انڈین دس لاکھ روپے دیئے گی جو پاکستانی تقریباً پیتیس لاکھ روپے بنتے ہیں سب سے زیادہ رنز کی بات کی جائے تو پی ایس ایس دوہزر چوبیس میں سب سے زیادہ رنز بابا رازم نے سکور کیے اپنے گیارہ میچز میں پانچ سو انہتر زنن تقریباً ایک سو بائیالیس کے سٹائک ریٹ سے جبکہ آئی پیل میں ویراد کوری نے سکور کیے اپنے پندرہ میچز میں سات سو اٹھالیس رنز تقریباً ایک سو چوون کے سٹائک ریٹ سے اور یہاں اگر پرائیز منی کی بات کی جائے تو دونوں کو ہی تقریباً دس دس لاکھ انڈین روپیلز کی برابر کی پرائیز منی دی گئی جبکہ سب سے زیادہ ویکٹس کی بات کریں تو پی ایس ایس دوہزر چوبیس میں سب سے زیادہ ویکٹس ملتان سلطان کے سپنر اسامہ میر نے حاصل کریں جنہوں نے اپنے بارہ میچز میں چوبیس فیکٹس حاصل کریں جبکہ آئی پیل دوہزر چوبیس میں سب سے زیادہ ویکٹس لینے والے بولر تھے ہرشل پٹیل جنہوں نے چودہ میچز میں چوبیس فیکٹس حاصل کی اور یہاں بھی پرائیز منی دس دس لاکھ انڈین روپیز کی دونوں طرف برابر کی دی گئی ایمرجنگ پلئر آف دی ٹورنمنٹ کی ایوارڈز کو دیکھیں تو پی ایس ایل دوہزر چوبیس میں ایمرجنگ پلئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ کراچی کنگز کے پلئر عرفان خان نیالدی کو دیا گیا جن کو یہ ایوارڈ ان کی سگنیفیکنٹ فیلنگ اور بیٹنگ کی وجہ سے دیا گیا جبکہ آئی پیل میں ایمرجنگ پلئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ نتش کمار ریڈی کو دیا گیا جنہوں نے تقریباً 143 کے سٹرائک ریٹ سے اپنی 11 ایننگز میں 303 رن سکور کیے اور پرائز منی یہاں بھی دونوں ایمرجنگ پلئر آف دی ٹورنمنٹ کو برابر کی دی گئی اب بات کرتے ہیں ان ایوارڈز کی جو پی ایس ایل میں تو دیئے گئے لیکن آئی پیل میں نہیں اور آئی پیل میں دیئے گئے تو پی ایس ایل میں نہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائنل میچ میں دیئے جانے والے ایوارڈز کی تو پی ایس ایل دوہزر چوبیس کے فائنل میں اچھا پرفارم کرنے کی وجہ سے ایمارد وسیم کو سوپر پاور آف دی کا ایوارڈ 3 لاکھ پاکستانی روپیز دیئے گئے جو انڈین تقریباً 90 ہزار بنتے ہیں جبکہ اسی سے ملتا جلتا ایوارڈ آئی پیل فائنل میں زبردہ سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرنے کی وجہ سے وینکتش ایئر کو الیکٹرک سٹرائک آف دی میچ کا ایوارڈ 1 لاکھ انڈین روپیز دیا گیا جنہوں نے فائنل میں باورن سکور کیے چھبیس بال پر تقریباً دو سو کے سٹرائک ریٹ سے جبکہ اس کے علاوہ پی ایس ایس دوہزر چوبیس کے فائنل کا اور کوئی بھی ایوارڈ نہیں دیا گیا لیکن آئی پیل دوہزر چوبیس کے فائنل میں پرفارم کرنے والے بہت سارے پلیئرز کو بہت سارے اور کافی مہنگے ایوارڈ دیئے گئے آئی پیل فائنل میں دوسرا ایوارڈ سوپر سکس اضافتی میچ کا تھا اور یہ بھی ایک لاکھ انڈین روپیز کی پرائز منی کے ساتھ وینکتش ایئر کو دیا گیا جنہوں نے فائنل میں تین چھکے لگائے ساتھی فورز آفتی میچ کا ایوارڈ ایک لاکھ انڈین روپیز رحمان اللہ گرباز کو دیا گیا جنہوں نے فائنل میں پانچ چوکے لگائے بولنگ ایوارڈز میں تیرہ ڈوٹ بول فائنل میچ میں کرنے کی وجہ سے ایک لاکھ انڈین روپیز کا ایوارڈ حرشت رانہ کو دیا گیا جبکہ فینٹسی پلیئر آفتی میچ کا ایوارڈ ایک لاکھ انڈین روپیز میچل سٹارک کو دیا گیا اب اگر آئی پیل کے ان سب فائنل میچ کے ایوارڈز کو ٹوٹل کریں تو یہ پانچ لاکھ بنتے ہیں جبکہ اب ہم کمپیر کرتے ہیں ٹورنمنٹ ایوارڈز اور ان کی پرائز منی کو تو پی ایس ایل کے پورے سیزن میں زبردست بیٹنگ کرنے کی وجہ سے عثمان خان کو بیٹر آفتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ دیا گیا جو پاکستانی پینتیس لاکھ اور انڈین تقریباً دس لاکھ روپے تھا جبکہ سیم ایسی پرائز منی دس لاکھ انڈین روپیز اور فیلڈ آفتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ عرفان خان نیازی کو دیا گیا جنہوں نے اس سیزن سب سے اچھی فیلنگ کی جبکہ آئی پی ایس دوہزر چوبیس میں ایسی سے ملتا جلتا ایوارڈ کیچ آفتی سیزن کا ایوارڈ ٹرمن دیپ سنگھ کو دیا گیا جنہوں نے رننگ بیک ورڈ ایک فنٹیسٹک کیچ لیا اور اس ایک کیچ کی وجہ سے انہیں بھی انڈین دس لاکھ روپے کی پرائز منی دی گئی جبکہ پی ایس ایس دوہزر چوبیس میں آل راونڈ آفتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ پشاور ظلمی کے اوپنر سیم ایوب کو دیا گیا جنہوں نے اپنے گیارہ میچز میں تین سو پنتالیس رن سکور کیے اور آٹھ وکٹس حاصل کی اس طرح سیم ایوب کو دس لاکھ انڈین روپیز کی پرائز منی دی گئی جبکہ آئی پی ایس دوہزر چوبیس میں ایسا ہی ایک ایوارڈ موسٹ بیلیوبل پلیئر آفتی سیزن کا ایوارڈ سنیل نیرائن کو دیا گیا جس میں انہیں دس لاکھ انڈین روپیز کی پرائز منی دی گئی جو پہلے پلیئر آفتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں اور آئی پی ایل میں تین بار پلیئر آفتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ لینے والے پہلے پلیئر بن چکے ہیں جبکہ پی ایس ایس دوہزر چوبیس کے وکٹ کیپر آفتی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ آزم خان کو دیا گیا جس میں انہیں تقریباً دس لاکھ انڈین روپیز کی پرائز منی دی گئی اس کے علاوہ سپیریٹ آفتی کرکٹ کا ایوارڈ جو دس لاکھ انڈین روپیز تھا وہ پشاور ظلمی کی ٹیم کو دیا گیا جبکہ آئی پی ایس دوہزر چوبیس میں سیم ایسا ہی ایوارڈ فیئر پلی آفتی سیزن کا ایوارڈ سن رائزلز ہیدر آباد کی ٹیم کو دس لاکھ انڈین روپیز کی سام میں دیا گیا ان سب کے علاوہ آئی پی ایس دوہزر چوبیس میں زبادہ سٹریک ریٹ سے کھیلنے کی وجہ سے الیکٹرک سٹریکر آفتی سیزن کا ایوارڈ دلی کیپٹرز کی بیٹسمن جیک فریزر کو دیا گیا جس کی پرائز منی تھی دس لاکھ انڈین روپیز ان سب کے علاوہ پیچ اینڈ گراؤنڈ کا ایوارڈ آئی پی ایس دوہزر چوبیس میں ہیدر آباد کرکٹ ایس ایس ویشن کو دیا گیا جس کی پرائز منی پچاس لاکھ انڈین روپیز تھی لیکن ایسا کوئی بھی ایوارڈ پی ایس ال میں نہیں دیا گیا جبکہ پورے آئی پی ایس سیزن میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کی وجہ سے سوپر سکسز آفٹی سیزن کے ایوارڈ سن رائزز ہیدر آباد کے اوپنر ابھی شیخ شرما کو دیا گیا جنہیں سولہ میچز میں بیالیس چھکے لگائے اور انہیں بھی دس لاکھ انڈین روپیز کی پرائز منی دی گئی جبکہ پی ایس ال میں سب سے زیادہ چھکے سیم عیوب نے لگائے جنہیں گیارہ میچز میں اکیس چھکے لگائے لیکن انہیں سکسز کا کوئی بھی ایوارڈ نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی پرائز منی دی گئی جبکہ آئی پی ایس ال دوہزر چوبیس میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ایوارڈ ٹریویس ہیڈ کو دیا گیا جنہوں نے پندرہ میچز میں چو سٹھ چھکے لگائے اور انہیں بھی انڈین دس لاکھ روپے کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ پی ایس ال دوہزر چوبیس میں سب سے زیادہ چھکے بابا رازم نے سکور کیے اپنے گیارہ میچز میں تری سٹھ چھکے لیکن یہاں پر بھی پی ایس ال میں زیادہ چھکے لگانے والا کوئی بھی ایوارڈ نہیں دیا گیا اب ان ایوارڈ کی پرائز منی کو ٹوٹل کیا جائے تو پی ایس ال کے ان ایوارڈ کی ٹوٹل پرائز منی پچاس لاکھ روپے بنتی ہے جبکہ آئی پی ایل کی ٹوٹل ایک سو دس لاکھ روپے جو کہ پی ایس ال کی ڈبل سے بھی کہیں زیادہ ہے اب یہاں تک تو تھا پرائز منی کا کمپیریزن اب ہم کرتے ہیں کمپیریزن آو میچز کا اور اس میں بھی سب سے پہلے کمپیر کرتے ہیں ہائی ایس ٹوٹل کو تو پی ایس ال دوہزر چوبیس کا ہائی ایس ٹوٹل دو سو بتیس تھا جو اسلام آباد یونائٹڈ نے سکور کیا ملتان سلطان کے خلاف اور اسی میچ کا دو سو اٹھائیس ایسا ہائی ایس ٹارگٹ تھا جسے سکسیسفولی چیز بھی کیا گیا جبکہ آئی پی ایس دوہزر چوبیس کا ہائی ایس ٹوٹل دو سو ستاسی تھا جو سنرائزز ہیدر آباد نے سکور کیا آر سی بی کے خلاف اور ہائی ایس ٹارگٹ جو چیز کیا گیا وہ دو سو اکسٹھ تھا جو پنجاب کنگز نے کے کے آر کے خلاف چیز کیا پی ایس ایس دوہزر چوبیس کا لوہس ٹوٹل ایک سو چھے کوئٹن نے سکور کیا ملتان سلطان کے خلاف جبکہ آئی پی ایس دوہزر چوبیس کا لوہس ٹوٹل ایٹی نائن تھا جو گجرات ٹائٹن نے دلی کیپٹیلز کے خلاف سکور کیا پی ایس ایس دوہزر چوبیس کا لوہس سکسیسفولی دیفنڈ کیا جانے والا ٹارگٹ ایک سو سنتالس تھا جو پیشاور ظلمی نے دیفنڈ کیا کراچی کنگز کے خلاف جبکہ IPL 2024 کا لویس سکسیس فریڈ دیفنڈ کیا جانے والا ٹارگیٹ 157 KKR نے دیفنڈ کیا ممبئی انڈیانز کے خلاف اب لاسٹ میں کچھ ریمیننگ انڈویجل ریکورڈز کو کمپیر کرتی ہیں جن میں دونوں طرف کوئی بھی پرائز منی نہیں دی گئی تھی PSL 2024 میں سب سے زیادہ 50 بابا رازم نے سکور کری جبکہ سب سے زیادہ سنچریز عثمان خان نے اور ہائیس انڈویجل سکور بابا رازم نے 111 سکور کی اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف جبکہ IPL 2024 میں سب سے زیادہ 50 بیرات کوہلی نے سکور کری سب سے زیادہ سنچریز جوز پر ٹلر نے اور ہائیس انڈویجل سکور مائرکس ٹونیچ نے 124 رن سکور کیے واسے CS کے PSL 2024 کا بیسٹ بولنگ سپیل 6 فورٹی اسام امیر نے اچیف کیا لاہور کلندس کے خلاف جبکہ IPL 2024 کا بیسٹ بولنگ سپیل 5 فار 18 سندیب شرما نے اچیف کیا بمبئی انڈیانز کے خلاف PSL 2024 کا واسٹ بولنگ سپیل بھی اسام امیر کے ہی نام ہے 68 without a wicket versus اسلام آباد یونائٹڈ جبکہ IPL 2024 کا واسٹ بولنگ سپیل محیط شرما کے نام 73 without a wicket versus دیلی کیپٹیلز